اسلام علیکم ابھی بڑی سیڈ نیوز سنے کو ملی ہے کہ نیوزیلینڈ کرائس چرچ ان کے سیٹی میں مسلمانوں کی دو مسجد میں کچھ تیرریس نے اندر گھس کے انداد ان گولیاں چلائی ہیں مشین گنز استعمال کی گئی ہیں اور چالیس مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے جو عبادت کے لیے اپنی مسجد میں آئے تھے میں پورا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں اس وقت اور نیوز سن رہا ہوں اور کوئی بھی اس کو ایسے ٹیرریسٹ اٹیک ڈیکلیئر نہیں کر رہا ہے ایسے ٹیرریسٹ ایسے ٹیرریسٹ ایسے ٹیرریسٹ پورٹریئے ٹیرریسٹ لیکن اگر نون مسلم کو اس طرح کی حرکت یا ایکٹیویٹی کرے تو وہ ٹیرریسٹ نہیں ہوتا ہے چالیس معصوم انسانوں کی جانے چلی گئی پیس فول کنٹری ہے نیوزیلیند اس طرح کی کبھی بھی کوئی خبر سندگ کو نہیں ملی جانے چلی گئی ایسے ٹیرریسٹ مسجد بھی اب سیف نہیں ہے کیا لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر میں نے دیکھے ہیں ابھی ابھی اور میں نہیں چاہتا کہ ان ویڈیوز کو میں اپنے اس ویڈیو میں شامل کروں بہت شاکنگ ہے کیونکہ جس طرح وہ ویڈیوز فلمائے گئے ہیں بندوں کو قتل کرتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ اس کو شو کرنا چاہیے یہ لکس لائک کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں پی ایس فورج کے جو گئے ہیں کوال اف ڈیوٹی یا فورٹ نائٹ ایس طرح کی جتنے بھی گیمز ہیں تو پروپرلی اس کو شوٹ کیا گیا ہے ایکشن کیمرا بہت شاکنگ ہے بہت شاکنگ ہے انہ اللہ و انہ اللہ راجعون میری دعا ہے جتنے بھی افراد مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیز کے لئے کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ کھٹا ہونے کی توفیق عطا فرمائے دنیا پر سے لوگ کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو کوئی میرا نہیں خیال کہ صحیح ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے لیکن جو سکھ مائنڈڈ پیپل ہیں انہوں نے جس بھی مقصد کے لئے کیا ہے آیا تھا انہوں نے کمپلیٹلی رونگ انہوں نے کمپلیٹلی رونگ انہوں نے کمپلیٹلی رونگ کے ساتھ اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی انسان ہو کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو بہت زیادہ شاکنگ ہے میں بات نہیں کر بھارا میں اس وقت کام پر رہوں کہ یہ کیا ہو گیا رہا ہے اس دنیا میں ہم لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن بین کا مسلم میں یہ آواز اٹھا تو آپ سب یہ آواز اٹھائیں کہ اگر نون مسلم کوئی اس طرح ایکٹ کرتا ہے ٹیرریسٹ کا اور ٹیروریزم کا اس کو ٹیرریسٹ کیوں نہیں ڈیکلیئر کیا جاتا یا ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی ڈیکلیئر کیوں نہیں کیا جاتا شاکنگ ویری ویری شاکنگ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آج جمعہ علیہ السلام بھی اور دعا کیجئے جو شہید ہوئے ان کے لئے بھی اور ان کی فیملیز کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو صبر جمیلہ تا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور سب ملکل کے رہے چاہے مسلموں یا نون مسلموں لیکن بہت زیادہ شاکنگ میں اس سٹوری کو کور کروں گا اور پراپر جو اس کے مقصد تھا بندے کا یا بندوں کا جنہوں جتنے بھی بندے انوالو ہیں اور پراہ میں دیفنیلی کور کروں گا اور پھر مور انفرومیٹیو ویڈیو انشاءاللہ لیکن یہاں پر صرف یہی بتانت ہے کہ میرے کنڈولیسنز میرا دکھ ان شہید لوگوں کی فیملیز کے ساتھ ہیں اور بیگم مسلم میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرات اور بخشش فرمائے آمین والسلام علیکم ہے